السلام علیکم ناظرین یہ شہر یروشلم کا کوئی ویران اور خاموش علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھی ایک بزرگ پہاڑ کے ایک اونچی چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواوں میں خنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں حرکت میں آگئی انبوسیدہ ہڈیوں میں جان آگئی اور وہ آپس میں جڑنے لگی موت کی یہ خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کا نشان بن گئی وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ مجزہ پیش آیا آج ہم اس ویڈیو میں حضرت حسکیل علیہ السلام اور موت کی وادی کے اس قرآنی واقعے کو تفصیل سے جانیں گے حضرت حسکیل علیہ السلام ایک نیک سابر اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے حضرت حسکیل کے والد کا نام بوزی کاہن تھا جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ حضرت یرمی علیہ السلام کے بیٹے ہیں عبرانی زبان میں کے معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں بعض علماء نے قرآن مجید میں موجود نام القفل کو حضرت حسکیل کا دوسرا نام قرار دیا ہے حضرت حسکیل کی باست کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا جب آپ کی باست کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہونچ کی تھی اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن العجود یعنی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے تھے حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشہ بن نور ہوئے ان کے بعد حضرت قالب بن یوہنہ نے بنی اسرائیل کی امامت کی اور پہر ان کے بعد حضرت حسکیل ایلیہ السلام حضرت موسیٰ کے جانشین اور نبی ہوئے دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ایسا علیہ السلام تک کہ اس طویل عرصے میں اللہ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبروں کو مبعود فرمایا جن کی درست تعداد کا علم صرف اللہ اززوجل کو ہے ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکریہ قرآن مجید میں ہے بعض اوقات تفصیل سے تو کچھ کا مختصر ذکر ہوا ہے لہذا حضرت یوشہ اور حضرت کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے البتہ بعض واقعات کے زمن میں ان نبیوں کے ذکر احادیث اور اقوال میں ملتے ہیں حضرت نبوت کے اہدیے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی جھوٹ، منافقت، رشوت، خوری، حسد، معاشرے میں سرائیت کر چکی تھی لوگ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کیا کرتے تھے ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن چکے تھے قوم اتنے فقوں میں بٹ چکی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہ رہا تھا اس بدترین معاشرے میں حضرت حزکیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو سرات المستقیم پر چلنے کی ہدایت دی کہ واضو و نصیحت کا اور تبلیغ کا ان لوگوں پر ذرا بھی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی روش پر قائم رہے لہذا آپ نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے انہیں آگاہ کیا کہ بائبل میں آپ سے منصوب صحیفہ موجود ہے جو بائبل کی آخری کتاب ہے صحیفہ اسکیل میں آپ کی پیشن گوئی تفصیل سے موجود ہے سن پانچ سو پچاس قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا لہذا یہودی خفزدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے حضرت حسکیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے بطور سزا اور سبق ہے خدا کی طرف سے دی گئی ہے آپ نے توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تم لوگ توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ سارے برے کام جنہیں کر کے تم گناہگار ہوتے ہو سجدہ کر کے پھینک دو اور اپنے لیے ایک نیا دل اور ایک نئی روح پیدا کرو مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا آخر کار مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے بخت نصر کی فوج نے ان کا تاقب کر کے ان کو قتل کر دیا پورا یوروشلم خاک او خون سے لطپت ہو گیا اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ ہم مشرقین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلنڈ کیا جا سکے بنی اسرائیل نے جب جنگ و جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور دو پہاڑوں کی گھاٹیوں کے درمیان رہنے لگے اللہ تعالی کو ان کی یہ حرکت بہت زیادہ نفسند ہوئی چنانچہ اللہ تعالی نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلنڈ آواز سے یہ کہا کہ تم سب مر جاؤ اس چیخ کو سن کر سب کے سب لوگ مر گئے جن کی تعداد ستر ہزار تھی ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن اور دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں وہیں بے گورو کفن پڑی رہ گئی کچھ عرصے بعد یہ لاشیں اسی طرح پری رہنے کی بدیسی کہ ستر ہزار انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور اور کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج اور غم سے ان کا دل بھر گیا آپ آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر بھاگ رہے تھے اللہ اسے معاف کر دے